اسلام علیکم میں ہوں زیشان حسین عدل ایڈوکیٹ ہائی کور لاہور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹی ایف آئی آر کے اوپر اگر کوئی شخص آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کروا دیتا ہے تو آپ اس جھوٹی ایف آئی آر سے کس طرح بچیں گے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ آپ کو اس جھوٹی ایف آئی آر سے کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو جب بھی کوئی پولیس کو رپورٹ ہوتی ہے کہ یہ فلا فلا جرم ہو چکا ہے اور فلا فلا شخص نے یہ جرم کیا ہے تو ایسی صورتحال میں پولیس ایک مقدمہ درج کرتی ہے ایف آئی آر درج کرتی ہے پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر دفعہ جو پاکستان میں جو ڈیوالپمنٹ ہوئی ہے جو ججز کی ججمنٹس ہیں اس میں جو انسٹریکشنز آتی ہیں پولیس کو کہ فوری طور پر انفرمیشن جیسے ہی ملے کوئی جرم کی تو فوری طور پر ایف آئی آر نہ کار دی جائے سب سے پہلے معاملے کی چھانبین کی جائے تصدیق کی جائے کہ جو وقوع رپورٹ ہو رہا ہے جس سے جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فلا شخص نے جرم کیا ہے اس کی انکواری کر لی جائے انویسٹیگیٹ کر لی جائے کہ آیا وہ بات درست ہے یا نہیں ایسی صورتحال میں پولیس اکثر دوسری پارٹی کو بلاتی ہے زیادہ تر لین دین کے معاملات میں بلاتی ہے وہاں پر پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی آپ نے اس طرح سے مسئلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا سچ جھوٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے اور ویسے بھی پولیس کو عام حالات میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا مقدمہ سچا ہے اور کون سا مقدمہ جھوٹا ہے یہ ہے ایک ابتدائی انکواری اگر پولیس افیسر بلاتا ہے آپ کو تو احتیاطاں جو احتیاط سب سے بڑی برتنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی جاننے والے کو کسی ایڈوکیٹ کو اس کی آپ ہلپ لے اور سب سے پہلے یہ پتہ کروائیں کہ کہیں آپ کے خلاف ایف آئی آر تو نہیں کٹ چکی اگر ایف آئی آر کٹ چکی ہے تو ایسے صورتحال میں آپ کو سب سے پہلے جو احتیاط برتنی ہے وہ ہے پری ایرسٹ بیل زمانت قبل از گرفتاری جو ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات پولیس افیسر انکواری کرنے سے پہلے ہی ایف آئی آر کا اندراج کر لیتے ہیں اور جو جھوٹے بہانے سے بلایا جاتا ہے کہ آو جی ہم آپ کے معاملے کی انکواری کرنے لگیں اور بتاؤ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ ایرسٹ کر لیتے ہیں جو ایرسٹ کی ایک جو پینفل محلہ ہے اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پری ایرسٹ بیل کروالیں اگر آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے پری ایرسٹ بیسٹ ایک طریقہ کار ہے پولیس کی ایرسٹ سے پولیس کی گرفتاری سے بچنے کا اس کے بعد جیسے ہی آپ کو پری ایرسٹ مل جاتی ہے تو پھر آپ جائیں پولیس سٹیشن جائیں وہاں پر جا کے جو تفتیش ہے اس کو جائن کریں اور وہاں پر جو سب سے اہم جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ون سکس ٹی ون کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک سو اکارٹھ کے جو بیان جس کو پنجابی میں کرتے ہیں ایک سو اکارٹھ کے بیان ہوتے ہیں وہاں پر جا کے آپ بتائیں کہ اپنے جو آپ کے جو انو سنس میں جو ثبوت ہیں وہ جا کر اس کو فرام کریں کہ یہ یہ میرے پاس ثبوت ہے یا میں اس وقت موقع واردہ پر موجود نہیں تھا اور میں فلانی جگہ پر تھا یہ کارزات ہیں جو میری فیور میں ہیں یہ ای میلز ہیں یہ فون کارز وغیرہ ہیں ایچ اور ایوری تنگ آپ پولیس آفیسر کو فرام کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو کی میرے فیور میں جاتی ہے تو پولیس آفیسر وہ آپ سے تمام چیزیں لے لے گا اور اس کو آپ کو شامل تفتیش کر لے گا لیکن اگر آپ کو پولیس آفیسر شامل تفتیش نہیں کرتا تو اس کے حوالے سے آپ اس لنک پر کلک کر کے وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر پولیس آفیسر آپ سے تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا آپ پولیس کی انویسٹیکشن چینج بھی کروا سکتے ہیں کسی اور کے پاس اور اگر نہیں کر رہا تو آپ عدالت سے جسٹس آف پیس کے پاس درخواست دائر کر کے سمپل ایک درخواست دائر کر کے جو تفتیشی ہے وہ تفتیش کو مکمل نہیں کر رہا میرے ورزن کو وہ نہیں لکھ رہا وہ آپ کروا سکتے ہیں اس حوالے سے درخواست دے سکتے ہیں اگر آپ کی پری ارسٹ چاہ رہی تو آپ وہاں پر جو جیج صاحب ہیں ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میری پری ارسٹ کی جو میں نے انویسٹیکشن میں گیا ہوں وہاں پر مجھے سنا نہیں جا رہا میرے مجھ سے ڈاکومنٹ نہیں لیے جا رہے تو آپ پری ارسٹ بیل میں بھی وہ ڈاکومنٹ سیمٹ کر سکتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ آرڈر کر سکتی ہے انویسٹیکشن آفیسر کو کہ یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہے اس کو مسل میں لگایا جائے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تو ون سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ اور ایویڈنس کا پروڈیوز کرنا جس کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے وہ اپنا وہاں پر کلیم لکھوا سکتا ہے اور ایک اور بات سن ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ ہی کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی جا رہی ہوتی تو ایسی صورتحال میں آپ اپنا موقع بتائیں کہ جناب بجائے اس نے چوری کرنے بجائے کہ میں نے اس کی چوری کیا جو جھوٹا ازام نگا رہا ہے در حقیقت یہ چور ہے یا در حقیقت اس نے مجھے مارا ہے یا در حقیقت اس نے مجھ سے نائنصافی کیا ہے ظلم کیا ہے مجھ پر تشدد کیا ہے تو اس حوالے سے آپ اپنا ورجن وان سکس ٹی ون کا ریکارڈ کرائیں گا اور اس کو کہتے ہیں کراوس ورجن جب آپ کسی کے کلیم کے اگینس کو نئی کلیم کوئی نیا کلیم کرتے ہیں تو اس کو کراوس ورجن کہتے ہیں تو ایسے صورتحال میں ایک ہی وقوعے کی دو ایف آئی آر نہیں ہوتی اس کے کراوس ورجن ہوتا ہے پھر جب وہ سٹیٹمنٹ ہو رہا وان سکس ٹی ون کا تو ہمارے جو کسٹم ہے ایک روایت ہے کہ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولتے تو پھر جو گواہان بلائے جاتے ہیں ان سے قرآن پر حلف لیا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ آپ سچ بہوڑ رہے ہو یا جھوٹ بہوڑ رہے ہو اور یہ ایسے صورتحال میں ہوتا ہے جب سچ اور جھوٹ کا کسی طریقے سے تائین نہ ہو پائے اگر کوئی جب وہ پولیز آفیسر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جب وہ تمام عاملے کی چھانبین کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فلان شخص انوسینٹ ہے تو پھر وہ چلان نہیں بنائے گا اس شخص کو چلان نہیں کرے گا کینسلیشن ریپورٹ بنائے گا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ غلط ہوئی ہے لہٰذا جو مقدمے کا اخراج کیا جائے اس کا چلان نہیں بنتا پھر اسی طرح سے اگر پری ریسٹ بیل ہوئی بھی ہے تو وہاں پر پری ریسٹ کنفرم ہو جائے گی اگر آپ نے پری ریسٹ نہیں کروائی تو ممکن ہے کوئی انویسٹیگیشن آفیسر شروع سے آریسٹ ہی نہ کرے بہت سے اچھے اور قابل آفیسرز بھی ہوتے ہیں جو آریسٹ ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ جس شخص کے خلاف ایف آئیر ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی اس طرح کا مواد ملتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو آریسٹ نہیں کرتے اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایف آئیر جھوٹی ہے اور کوئی ثبوت اس طرح کا نہیں ہے تو وہ کینسیلیشن ریپورٹ بنا کر مجسٹریٹ کے پاس پھیج دیتا ہے کہ جناب یہ فلان فلان جو شخص ہے جس کے پر اعظام لگایا گیا ہے یہ ملزم اس نے جرم نہیں کیا ہے لہٰذا ایف آئیر کو منسوخ کیا جائے پھر وہاں پر ایف آئیر کو منسوخ کرنے کی کاروائی ہوتی ہے ایف آئیر کو منسوخ کرنے کے حوالے سے میں ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں آپ اس لنک پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آئیر کس طرح سے منسوخ ہوتی ہے اگر جو تیسری سیچویشن ہے اس میں اگر ایف آئیر شروع سے ہی بلکل غلط ہے اس میں کوئی سرپیار ہی نہیں ہے ایف آئیر میں تمام چیزیں موجود ہیں جس سے کوئی قابل دست اندازی پولیس اوفینس بنتا ہی نہیں ہے کوئنیزیبل اوفینس بنتا ہی نہیں ہے تو ایسے صورتحال میں وہ ایف آئیر کوئیش ہو جاتی ہے وہ اپر کورٹ سے ہائی کورٹ کے حکم سے وہ خارج ہو جاتی ہے تو کوئیشمنٹ آف ایف آئیر کے حوالے سے بھی میں اوپر ایک لنک ہے وہاں پر میں بنا چکا ہوں کہ وہاں پر جا کے کوئیش کس طرح سے کرتے ہیں ہائی کورٹ کوئیش ایف آئیر کو کس طرح سے کرتی ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کوئیشمنٹ آف ایف آئیر کا طریقہ ہے پھر جو لاس طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو آئیو نے انویسٹیگیشن نے گناہ گار کر دیا ہے آپ کی جو بیل کینسل ہو گئی ہے اور آپ کے تمام طرح سے دروازے بند ہو چکے ہیں پھر آپ کی زمانت ہو جاتی ہے پوسٹ ریس بیلی ہے بٹ ایور جو بھی ہے اور الٹیمیٹی آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر چالان کر کے بھیج دیتا ہے مجسٹیٹ کے پاس یا سیشن دال کے پاس جہاں پر بھی تو وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف ایویڈنس ایویلیبل نہیں ہے تو وہاں پر جا کے آپ کوٹ میں ایکوٹل کی درخواست ڈال سکتے ہیں کہ جناب یہ جو آفینس ہے جو مجھ پر الزام لگائے گئے ہیں یہ بغیر ثبوتوں کے ہیں بغیر گواہوں کے ہیں کوئی گواہ نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر وہاں پر عدالت آپ کے ایکوٹل کی یعنی بریعت کی جو ایپلیکیشن دے گی اس کو دیکھیں گی ایویڈنس کو چیک کرے گی ایویڈنس آفیلیبل ہے یا نہیں ہے تو پھر وہاں پر آپ کو ایکوٹب کر دے گی عدالت اگر آپ جو انڈ ریکڈ کوئی ثبوت نہیں ہوگا اور ایکوٹل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمجز کبھی کہ وہ دے سکتی ہے آپ کو کہ شخص کو جس کے خلاف بے بنیاد پرچہ کٹا گیتا ڈیمجز دیے جائے ایک وٹل کے حوالے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے سے ہی آپ اس کو لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر یہ جو ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور اس کو پولیس آفیسر یہ کہتا ہے کہ اس نے جو غلط احفیاء کروائی ہے اور یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے تو ایسی صورتحال میں پولیس آفیسر یہ کرتا ہے ون ایٹی ٹو کی جو کاروائی کرتا ہے اس میں جو چھ ماہ کی قید ہے اور شخص کے خلاف جو پولیس آفیسر کو جھوٹی انفرمیشن دیتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہ جو کاروائی ہے ون ایٹی ٹو کی یہ صرف انویسٹیگیشن کی ڈسکریشن ہے وہ ہی خود کرے گا پارٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی پارٹی اس میں ہر جانے کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ ملیشیس پروسیکیوشن کا کہ ہمارے خلاف وہ غلط طریقے سے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس کی جیسے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے اب میں اینڈ میں جو آپ کو ایڈوائس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو تھرو آؤٹ اس پروسیجر میں کول اینڈ کام صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے صبر اور تحمل کے ساتھ کام نہیں کیا تو بہت بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں وقت کے ساتھ یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے ویجیلنٹ بھی رہیں لیکن صبر کے ساتھ آپ کریں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اگر آپ سچے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ مستقبل میں بہت اچھی ویڈیو لانے والا ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ